دوستو کیا آپ اس ہاتھی نماز جانور کے بارے میں جانتے ہیں؟ اسے انگلیش میں محمود کہا جاتا ہے یہ جانور لکبک تیرہ فیٹ اونچا اور چھ ہزار کلو گرام وزنی ہوا کرتا تھا لیکن آج سے تقریباً دس ہزار سال پہلے انسانوں نے ہی اس کا شکار شروع کر دیا اور کچھ موسمیاتی تبدیلیاں بھی ایسی ہوئیں جن کی وجہ سے یہ غائب ہونا شروع ہو گئے یہاں تک کہ ان کا شمار ایکسٹنگٹ یعنی ناپید جانوروں میں ہونے لگا آپ نے ڈائنو ساؤز کے مطلق بھی سن رکھا ہوگا کہ کس طرح یہ دیوہیکل جانور سائنس دانوں کے مطابق خالہ سے ایک بہت بڑا پتھر گرنے کے باعث ہمیشہ کے لیے مادوم ہو گئے دوستو دنیا کی تخلیق سے آج تک کروڑوں جانور ناپید ہو چکے ہیں اور انسانوں نے ان میں سے بیشتر کو ناپید ہوتے دیکھا ہے بلکہ بعض جانور تو ناپید ہی انسانوں کی وجہ سے ہوئے تو کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ دنیا سے کبھی انسانوں کا بھی خاتمہ ہو جائے کیا انسان بھی ناپید ہو سکتے ہیں ایسے کون کون سے خطرات ہیں جن کی بنیاد پر سائنس دان یہ کہتے ہیں کہ انسانوں کی نسل بھی صفحہ ہستی سے مٹ سکتی ہے اور اگر ایسا ہوگا تو کب ہوگا آئیے یہ سب جانتے ہیں دوستو ایک بات واضح رہے کہ یہاں ہم دنیا اور انسانوں دونوں کے ختم ہونے کی بات نہیں کر رہے بلکہ صرف انسانوں کے ناپید ہونے کی بات کر رہے ہیں یعنی ایک ایسی دنیا جہاں صرف جانور پرندے پیڑ پوتے وغیرہ موجود ہوں گے اور انسانی نسل کا خاتمہ ہو چکا ہوگا سائنس دانوں کے مطابق ہمارے سیارے کی تخلیق کے بعد یہ کروڑوں سال تک خالی رہا سب سے پہلے سمندری حیاتیات کی تخلیق ہوئی یعنی ہمارے سیارے کی تاریخ میں پہلے بھی ایسا وقت گزر چکا ہے جب یہاں انسان تو نہیں تھے لیکن دوسرے جاندار موجود تھے اس کے بعد اب تک دنیا کی ارپو سالہ تاریخ میں جتنے بھی جانداروں نے جنم لیا ان میں سے 99 فیصد اب ناپید ہو چکے ہیں دنیا پانچ بار ایسے ادوار سے گزر چکی ہے جس میں لاکھوں جانداروں کی مختلف اقسام ناپید ہوئیں ان ادوار کو میس ایکسٹنگشن ایونٹس کا نام دیا جاتا ہے سب سے آخری ایسا دور وہ تھا جس میں ڈائنو سارس کا خاتمہ ہوا یہ میس ایکسٹنگشن ایونٹس کئی لاکھ سالوں تک جاری رہتے ہیں سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ آج بھی دنیا ایک ایسے ہی دور سے گزر رہی ہے یعنی ابھی بھی جس وقت میں ہم رہ رہے ہیں یہ دنیا کا چھٹا میس ایکسٹنگشن پیڈیڈ ہے اس دوران لاکھوں اسپیشیز ناپید ہو جائیں گے سائنسی ادوار سے انسان بھی ایک جانور ہی ہے اور اس کا شمار کلاس میمیلیا میں کیا جاتا ہے ماہرین کے مطابق میمیلین کلاس کے جانور اوستن دس لاکھ سال تک زندہ رہتے ہیں اور اس کے بعد ان کی نسل ناپید ہو جاتی ہے مارڈرن ہیومنز جدید انسان جسے ہم ہومو سیپینز کہتے ہیں یہ تقریباً دو لاکھ سال پہلے ارتقاء کے مختلف مراحل سے گزر کر وجود میں آئی اس سے پہلے بھی انسانوں کی کئی قسام یعنی سپیشیز گزر چکی ہیں ان میں سب سے زیادہ عرصہ تک سروائیو کرنے والی انسانی سپیشیز سولہ لاکھ سال تک زندہ رہی سائنس دانوں کے مطابق اگرچہ مارڈرن انسان اپنی پچھلی قسام کے مقابلے میں زیادہ ذہین ہے لیکن پھر بھی یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ آج کا انسان ناپید ہونے کے تمام خطرات سے مکمل طور پر محفوظ ہے ایکسٹنگٹ ہونے کا خطرہ بہرحال موجود ہے اس حوالے سے بعض تھیوری تو یہ بھی ہیں کہ جس طرح ہم سے پہلے انسانوں کی کچھ سپیشیز گزر چکی ہیں اسی طرح ممکن ہے کہ مستقبل میں ہم سے بھی انسانوں کی کوئی نئی قسم جنم لے اور ہومو سیپینز کا خاتمہ ہو جائے یا پھر کوئی مکمل نئی مخلوق جنم لے لے جو انسانوں کا خاتمہ کر دے جیسا کہ ہالی ووڈ موفیز میں بھی دکھایا جاتا ہے انسانوں کی موجیتہ قسم دو لاکھ سالوں سے سروائیو کر رہی ہے انسانی نسل کے پاس مزید کتنا وقت بچا ہے سائنسی بنیادوں پر اس بارے میں مختلف آرہ موجود ہیں دوہزار تین میں برطانوی کاسمالوجسٹ مارٹن ریز نے اپنی کتاب آور فائنل آر میں خبردار کیا کہ انسانی نسل خطر میں ہے اور اس بات کے امکانات پچاس فیصد تک ہیں کہ انسان اکیسمی صدی کے اختتام تک ہی زندہ رہے گا ان کے مطابق یہ ہومو سیپین انسانوں کی آخری صدی چل رہی ہے ان کا دعویٰ ہے کہ جو فیصلے ہم آج اور آئندہ جندہائیوں میں کریں گے وہی ہمارے مستقبل کا فیصلہ کریں گے اسی طرح ایک امریکن سائنٹسٹ ٹیفن لوبی کا بھی یہی ماننا ہے کہ انسانوں کا بہت جلد خاتمہ ہونے والا ہے ان کے مطابق اکیسمی صدی کے اختتام سے پہلے انسانوں کو زندہ رہنے کے لیے بہت سے خطرات کا سامنا کرنا ہوگا یا تو یہ نابیت ہو جائیں گے یا آبادی میں بے تہاشا اضافے کی وجہ سے وسائل اتنے کم پڑ جائیں گے کہ انسانوں کا سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا اسی طرح کی ایک اور ریسرچ دو ہزار بیس میں امریکہ میں کی گئی جس کے مطابق آئندہ بیس سے چالیس سال کے عرصے میں جنگلات اور خوراک کی کمی کے باعث انسانی نسل پر ایسے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں جن کا ازالہ ممکن نہیں ہو سکے گا اور اس بات کے امکانات صرف دس فیصد ہیں کہ انسان ان مشکل حالات کا مقابلہ کر لے گا ایک کینیڈین فلسفر جان لیزلی کا اس بارے میں دعویٰ ہے کہ پجتر فیصد امکان ہے کہ انسان اگلی پانچ صدیوں تک سروائیو کر جائے گا ایک اور امریکی سائنسدان ریچرڈ کوٹ کے مطابق انسان کے پاس ابھی مزید سات سو ساٹھ سال باقی ہیں دوستو سائنسدانوں نے ایسی بہت سی ریسرچز اور دعویٰ کر رکھے ہیں جن میں انسانوں کے ناپید ہونے کی پیشگویاں کی گئی ہیں ان سائنسی تاریخوں پر بہت سے لوگوں نے تنقید بھی کی ہیں اور اسے محض اداد و شمار کا دھوکہ قرار دیا ہے آئیے اب ہم انسانی نسل کو لاحق ان چند خطرات کے بارے میں جانتے ہیں جو ان سائنسدانوں کے مطابق انسانی نسل کے خاتمے کا باعث بن سکتے ہیں دوستو اس وقت دنیا میں مختلف ممالک کے پاس ہزاروں کی تعداد میں نیوکلئر ہتھیار موجود ہیں ان میں سے نوے فیصد روس اور امریکہ کی ملکیت میں ہی ہیں اگر آئندہ سالوں میں کسی دو ایسے ممالک میں جنگ چھڑ جاتی ہے جو دونوں نیوکلئر ہتھیار رکھتے ہوں تو اس جنگ کے سرات ان دو ممالک پر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا پر پڑیں گے خطرناک شوائیں مختلف ممالک میں پھیل جائیں گی ایٹمی حملوں کی وجہ سے زمین میں ارتعاش پیدا ہوگا زلزلے آئیں گے جو سنامی کا باعث بھی بنیں گے اور قہد کا خدشہ بھی پیدا ہو جائے گا ایک امریکن سائنٹسٹ ایلن روگوک کے مطابق اگر ایٹمی جنگ کے نتیجے میں انسانیت سروائیو کر بھی گئی تب بھی دنیا میں اتنی بڑی تباہی مت چکی ہوگی کہ ہم صدیوں پیچھے چلے جائیں گے نیوکلئر ہتھیاروں کی روکتام کے ماہدوں کے باوجود مختلف ممالک میں طاقت کا مقابلہ جاری ہے بہت سے ممالک آج بھی خفیہ طور پر اپنے نیوکلئر پروگرام جاری رکھے ہوئے ہیں آج کے جتید دور میں جنگوں کے لیے کسی بڑے اتھیار کی ضرورت نہیں بلکہ صرف ایک چھوٹے سے جاندار کو اپنا ہتھیار بنا کر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے ان کو بائیولوجیکل ویپنز کہا جاتا ہے یہ ایک ایسا وائرس بیکٹیریا یا کوئی اور چھوٹا سا لیونگ اورکنزم ہوتا ہے جس میں جینیاتی تبدیلیاں کر کے انسانیت کے ہی خلاف اس کو استعمال کیا جاتا ہے گلوبل چیلنجز ریپورٹ کے مطابق یہ کیمیای ماتے اور وائرسز وغیرہ اس قدر خطبناک ہوتے ہیں کہ اگر ان کی تھوڑی سی مقدار بھی غلطی سے یا جان پوچھ کر لیک کر دی جائے تو یہ گلوبل پینڈیمک کی وجہ بن سکتے ہیں اور دوستو یہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ انسانی تاریخ میں اتنی اموات جنگوں سے نہیں ہوئی جتنی ووائی امراض سے ہوئی ہیں مثال کے دور پر چودھویں صدی میں بلیک ڈیتھ نامی بیماری نے دنیا بھر میں پھیلنے سے بیس کروڑ انسانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا تھا آرٹیویشل انٹیلیجنس کا مطلب ہے کہ مشینوں کو اس قابل بنانا کہ وہ خود سے کسی بھی پرابلم کو سالو کر سکیں یعنی جیسے انسانی دماغ میں خود سے سوچنے سمجھنے اور سیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے اسی طرح کمپیوٹر پروگرام کے ذریعے مصنوعی انسانی دماغ جیسی کوئی چیز دیار کی جائے آرٹیویشل انٹیلیجنس بہت ترقی کر چکی ہے مشہور سائنسدان سٹیفن ہاکنگ اے آئی کو آرٹیویشل انٹیلیجنس کو انسانوں کے لیے ایک خطرہ قرار دیتے تھے ان کے مطابق اسے بنانے والے اس کو سنبھال نہیں پائیں گے ایک تنقیدی رائے یہ بھی دی جاتی ہے کہ یہ رپورٹس ہی مل کر ایک دن انسانیت پر حملہ کر سکتے ہیں ایسا بھی ممکن ہے کہ بیکٹیریا جیسے چھوٹے چھوٹے رپورٹس تیار کر لیا جائیں یا خود پر خود ہو جائیں جو اتعداد میں بڑھتے چلے جائیں یہ سیلف ریپلیکٹنگ رپورٹس کسی بھی بیماری کو پھیلانے میں استعمال کیا جا سکتے ہیں اسی طرح نیوکلئی ٹیکنالوجی بھی انسانیت کے لیے خطرہ ہے اور صرف کسی آرٹیفیشل انٹیلیجنس نیٹورک کی وجہ سے ایک کمپیوٹر کوڈ سے آپ ایک ملک میں بیٹھ کر دوسرے ملک کو تباہ بھی کر سکتے ہیں ایسٹری رائیڈ سے مراد خلا میں موجود بڑے بڑے جسام یا پتھر ہیں آج سے چھہ سٹھ ملین سال پہلے ایسا ہی ایک ایسٹری رائیڈ زمین سے ٹکرایا تھا جس کے نتیجے میں ڈائنو ساز کا خاتمہ ہو گیا تھا صرف یہی نہیں بلکہ اس کے زمین سے ٹکرانے سے زلزلے سونامی آتش فشاؤں کے بھٹنے اور موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث اس وقت پائے جانے والی 75 فیصد اسپیشیز ناپید ہو گئی تھی آج کے سائنس دونوں کا ماننا ہے کہ تاریخ ایک بار پھر سے خود کو دورا سکتی ہے اس حوالے سے ایک امریکی مہرے فلکیات نیٹیلی سٹارکی نے کتاب بھی لکھی ہے ان کا ماننا ہے کہ ایسا این ممکن ہے کہ خالا سے کوئی بہت بڑے سائز کا پتھر ہماری زمین سے ٹکرا سکتا ہے اور اس کے سرات سے انسانیت کا مکمل طور پر خاتمہ بھی ممکن ہے یا پھر ایسا ناقابل تلافی نقصان بھی پہنچ سکتا ہے جس کی تلافی ممکن نہیں ہوگی انیس فی صدی تک زمین پر موجود کل انسانوں کی تعداد ایک عرب کے لکمک تھی سنتی انقلاب کے بعد ٹکنالوجی اور سائنسی درقی میں بھی اضافہ ہوا انسان کا طرز زندگی بہتر ہوا اور انسانی عبادی انیس سو تیس تک ایک عرب سے بڑھ کر دو عرب ہو گئی انیس سو پچھتر تک عبادی میں اضافہ بزید تیز ہوا اور انسانوں کی تعداد چار عرب تک جا پہنچی جبکہ آج دوہزار تئیس میں یعنی انیس صدی سے بھی کم عرصے میں یہ تعداد دو گناہ ہو کر آٹھ عرب کے ہنسے کو اپور کر چکی ہے دوستو جیسے جیسے انسانی عبادی کا یہ گراف اوپر کی جانب آیا ہے ویسے ویسے ماحول کی تباہی کا گراف بھی خطرناک شکل اختیار کرتا جلا جا رہا ہے ماحولیاتی علوڑگی بڑھتی جا رہی ہے موسمیاتی تبدلیوں میں اضافہ ہو رہا ہے میدانوں اور چرگاؤں کی جگہ انسانوں نے اپنی بستیاں بسا رہی ہیں عبادی زیادہ ہو گئی ہے وسائل کم ہوتے چلے جا رہے ہیں اسٹریلین سائنٹسٹ فرینک فینر اس بارے میں کہتے ہیں کہ اگلے سو سالوں میں انسان عبادی میں اضافہ کے باعث اپنے ہی مسکن کو تباہ کر ڈالے گا خوراک کی کمی ہو جائے گی اور اس طرح انسانی نسل ناپید ہونے کا خطرہ بھی پیدا ہو جائے گا آج سے پچھتر ہزار سال پہلے انڈونیشیا کے ایک علاقے میں ماؤنٹ ٹوبا نامی آتش وشام پھٹنے سے اٹھائی سو کیوبک کلومیٹر راک اور لاوہ ہزاروں کلومیٹر کے علاقے تک پھیل گیا تھا یہاں تک کہ انڈونیشیا برسگیر اور بہرہ ہند کے بہت سے حصے اس راک اور لاوے سے بھر گئے تھے ان پارٹیکلز نے آسمان میں بھی ایک تیہ بنا کر سورج کی روشنی کو پلاک کر ڈالا تھا جس سے زمین پر دس سال تک سورج کی روشنی نہیں پہنچ رہی تھی اور موسم سرد رہا تھا سائنس دانوں کے مطابق یہ ایک خطرناک درجے کا حادثہ تھا اور اس وقت انسانی نسل کا سروائیو کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا البتہ اس وقت یہ بہت سے علاقے انسانوں سے آباد ہی نہیں ہوئے تھے جبکہ آج خطرناک درین آتش فشاؤں کے گرد شہروں کے شہر آباد ہو گئے ہیں آتش فشانی کے بعد زلزلے اور سونامی صورتحال کو مزید بتر بنا دیتے ہیں ماہرین کے مطابق اگر خدانہ خاصتہ آج بھی کوئی اتنی بڑے سکیل کا آتش فشان پھٹا تو اس کے اس رات انسانیت کے لیے انتخائی محلق ثابت ہوئے دوستو مستقبل میں دنیا میں کبھی بھی کچھ بھی ایسا ہو سکتا ہے جو انسان کا خاتمہ کر دے یہ ساری انچی انچی مارتیں سڑکیں ہوتیلز کاریاں امدہ مکانات ادھر ہی رہ جائیں اور ایک بھی انسان دنیا میں نہ بچے دنیا میں ہو سکتا ہے کہ ہر طرف سبزے کا راج ایک بار پھر ہو جائے اور پوری دنیا صرف پرندوں اور جانوروں کا ہی مسکن بن کر رہ جائیں سائنسی بنیادوں پر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہونا ممکن ہے لیکن ایسا کب ہوگا کیسے ہوگا یہ پیش گوئی کرنے کی صلاحیت ہم انسانوں کے پاس بالکل بھی نہیں جدید ترین سائنس بھی حتمی طور پر یہ بتانے سے کاثر ہے کہ انسان کے پاس ایک زیکٹ کتنا وقت باقی بجا ہے اور اس بارے میں صرف سائنسی تھیوریز اور ریسرچ کے نتائج ہی پیش گیا جا سکتے ہیں اصل حقیقت تو صرف خالق کائنات کو ہی معلوم ہے دوستو یاد رہے کہ ہماری یہ ویڈیو محض سائنسی نکتہ نظر سے ہے اس کا مذہبی نظریات سے کوئی تعلق نہیں آپ کومنٹس میں ہمیں بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی اور کیا مستقبل میں آپ ایسی ویڈیوز مزید دیکھنا چاہیں گے اور ہاں اس طرح کی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں شکریہ موسیقی موسیقی